اسلام کمٹیر سٹورنٹس کیسے آپ امیدہ کریس سے ہوں گے لیسن نمبر ایک ورٹس ساؤنگ کی آج ہم لیڈنگ کریں گے آواز کے بارے میں پڑھیں گے کہ آواز کیا ہے آواز ہماری زنگی کا ایک اہم حصہ ہے لیکن اس کے ایرونما ہونے کی کیا وجوہات ہیں آواز کیسے پیدا ہوتی ہے آواز آپ تک کیسے پہنچتی ہے یہ کیسے سفر کرتی ہے آواز پیدا ہوتی ہے جب کوئی چیز تھر تھراہت پیدا کرتی ہے یا آگے پیچھے حرکت کرتی ہے جب آپ کسی ڈول پر چھوٹ لگاتے ہیں یا کسی ڈول کو تھپ تھپاتے ہیں یا گھنٹے بجاتے ہیں تو آپ چیزوں میں تھر تھراہت پیدا کرتے ہیں جب آپ گفتبو کرتے ہیں تو آپ کی زبان، نطبی، اصابے، ہونٹ آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں وہ آواز پیدا کرنے کے لیے ہوا کو حرکت میں لاتے ہیں جب آپ فون پر بات کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ کی آواز کی گونچ تاروں سے نہیں گزر رہی ہوتی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ہوا کو حرکت میں لاتے ہیں یہ متھرک ہوا فون ماؤت پیس کے اندر ایک چھوٹے سے دہاتی ٹکڑے پر چھوٹ لگاتی ہے جس سے اس میں تھر تھراہت پیدا ہوتی ہے دہات کی یہ حرکت تاروں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے کرنٹ کا تبدیل ہونے والا بہاؤ خون کے سننے والے کنارے پر دہات کے ایک دوسرے ٹکڑے میں تھر تھراہت پیدا کرتا ہے یہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے جس طرح پہلے دہاتی ٹکڑے نے حرکت کی تھی آپ کا فون سننے والا اس تھر تھراہت کو سنتا ہے آواز کیسے سفر کرتی ہے آواز متھرک ہوا میں لہروں میں سفر کرتی ہے ہم آواز کی لہروں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ زیادہ تر پانی کی لہروں کی طرح ہی عمل کرتی ہے آپ نے پانی کے گندے طلاب کو تو دیکھا ہوگا شاید آپ نے اس طلاب میں کوئی چھوٹا کنکر یا پتھر پھینکا ہو آپ نے چھوٹی چھوٹی لہریں ننے دائرے کی شکل میں اس مقام کی گرد دیکھی ہوں گی جہاں آپ نے پانی میں پتھر گرایا تھا پھر وہ بڑے بڑے دائروں میں پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ لہریں پانی کے طلاب کے کناروں تک جا پہنچتی ہیں آواز کی لہریں زیادہ تر اسی ہوا میں سفر کرتی ہیں آواز کی لہریں ہوا میں بلکل ایسے ہی سفر کرتی ہیں جیسے طلاب میں بننے والے پانی کی لہریں تھر تھرہر آواز پیدا کرتی ہے تھر تھرہر کی وجہ سے ہوا لہروں میں حرکت کرتی ہے آخر کار لہریں سننے والے کے کان کے پردے تک پہنچ جاتی ہیں ان سادہ حقائق کی وجہ سے آپ بہت سے چیزیں جیسے کہ آوازیں ایک دوست کی آواز ایک پرندے کے گیت کی آواز ہوا کی سرگوشی سنتے ہیں آج کے لیے بس ایک ہی لیسن تھا آپ کا ورٹی ساؤنڈ ٹک کیئر اللہ حافظ سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے لیسن نمبر ایٹ ورٹی ساؤنڈ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے ورڈ میننگ میش دی ورڈز ویڈ ارس مین ماؤت پیس بات کرنے کا مقام اپ آرٹ آف دی فون انٹو ویچ یوزر سپیک فون کا وہ حصہ جہاں فون کو یوز کرنے والا جہاں سے بات کرتا ہے لیسنر سننے والا ہیریر موشن حرکت آنیچرل ایورن ڈیر برنگ سچینج ان دی پوزیشن آف سمتھنگ پیبل آسمال راؤنڈ سٹون پیبل ہوتا ہے کنکری پوڈل پانی کھڑے ہونے کی جگہ آسمال کونٹینر آف سٹینڈنگ وارٹر ایر ڈرم کان کی جلی دی میمبرین آنیچرل آپ کو اوپر ورز دیئے گئے ہیں آپ نے ان کی ہیلپ سے ان بلینکس کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ اپنے ماں باپ کی ہیلپ کی بنا کبھی بھی پہاڑ کی آخری حصے تک نہیں پہنچ سکتا یہاں پہ ورڈ یوز ہوگا ریچ پہنچنا دی پولیس ڈی لا اینڈ اورڈر سیچویشن ان دی کنٹری کنٹرولز دی چیلڈرن دی چائلڈ پوٹ سم کلرفول ڈیش ان دی فیش ٹینک پیبلز پیبلز ہوتا ہے کنکریاں بچے یہ جو کنکریاں کلرفول پیبلز چھوٹے چھوٹے جو کلرفول سٹونز ہوتے ہیں وہ فیش کے ٹینک میں بھینک رہے ہیں افاس موونگ بریز ڈیش دی وارٹر ریپلیٹ دی ٹاکس بیٹوین دی ٹو گروپس ڈیش فار لانگ ٹائم کنٹینیوڈ نیکسٹ ہے آپ کا میکن ججمنٹ یہاں پہ ٹرو فالس ہیں آپ نے جو ٹرو سٹیٹمنٹ ہے اس کے آگے ٹی لکھنا ہے اور جو فالس ہے اس کے آگے اف لکھنا ہے جب آپ کوئی ساؤنڈ سنتے ہیں جب کوئی آواز سنتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ کچھ چیز وائبریٹ کر رہی ہے تھر تھرہت پیدا کر رہی ہے ٹرو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ زبان اور ویکل کوٹ وائبریٹ کرتے ہیں فالس کیونکہ یہ وائبریٹ نہیں کرتے ساؤنڈ is carried by the air in motion therefore no sound could be heard in the room with no ear through telephone wires are like little peeps that let vibrating air pass through them فال telephone wires carry electric current not sound waves فال sound is something you cannot see through آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو اب انگلیش بھی کا کچھ لیسن دیتی ہوں میری ایم وی دائیں انگلیش بھی کھیک موکش یری stress انگلیش بھی کچھ انا سوچسوس